موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے بیورز کیا حال ہے آپ کے کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اللہ کے فضل سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے اپنے گھروں میں میں بھی اپنے اللہ کے فضل سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں خیریت سے ہوں تو آج جو ریسپی ہمارے کچن میں بننے جا رہی بہت زبردست سی اور بہت سمپل سی گارلک بٹر چکن جی ہاں گارلک بٹر چکن بنے گی گارلک بٹر چکن کو مختلف طریقوں سے بنایا جاتا ہے لوگ اپنے اپنے انداز میں بناتے ہیں تو انہی میں سے آج ایک بہت ایزی اور کم انگریڈینز کے ساتھ ایک طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں تو اس طرح چلی شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اپنے انگریڈینز کو نوٹ کر لیتے ہیں یہ میں نے بولنس ٹکن کو اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح لمبے لمبے تھوڑے سے موٹے ٹکڑوں میں اس کو کٹ کے رکھ لیا ہے لمبی لمبی سٹرپس ٹھیک ہے یہ تقریبا 600 گرام کے گری میرے پاس ٹکن ہے بولنس ٹکن یہ آلو ہے چار سے پانچ عدد آلو لیے ہیں ان کو میں نے اس طرح اس طرح سائز کے کاٹ کے اور ان کو اُبال کے رکھ لیا ہے یہ اُبلے ہوں ہیں وائل پوٹائٹوزن ٹھیک ہے یہ یوز ہوں گے اس کے علاوہ یہ اس میں اس میں آلوے وال جائے گا ہوت سوس جائے گی اس میں میں آپ کو ساست بتاتی جاؤں گی کہ کتنا کتنا اس کی کانٹیٹی جائے گی یہ روزمیری اور یہ تھائم ہے ٹھیک ہے اور یہ اوریگینو ہے یہ جائیں گے اس میں اس کے علاوہ کٹا ہوا یہاں فائن چاپ موٹا موٹا جو ہے اس میں لسن جائے گا یہ تقریباً ساس سے آٹھ ادھر لسن لے کے میں اس کو کیونکہ پوٹائٹوز کو جب کک کروں گی اس میں بھی جائے گا اور اس کو جب کک کروں گی تو اس میں بھی جائے گا ٹھیک ہے تو دونوں کے لیے جو ہے میں نے تقریباً یہ دو ٹیبل سپون بن جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ گارلک بٹر ہے تو گارلک کا تو زیادہ ہوگا بٹر لے لیا ہے یہ تقریباً 3 سے 4 چمچ ٹیبل سپون 3 to 4 ٹیبل سپون ہمارے بس بٹر ہے کوئی بھی لے لیں اور یہ سویا ساس ہے تقریباً 1 فورت کپ تو یہ تھے ہمارے انگریڈینس تو چلے شروع کرتے ہیں گارلک بٹر چکن کی پرپریشن جی ویوروز ایک بول میں چکن کو میں نے رکھ لیا ہے اس میں ہم سب سے پہلے سویا ساس 1 ثرڈ کپ sorry 1 فورت کپ ٹھیک ہے یہ ڈالیں گے اچھی طرح اس کے علاوہ sorry اس کے علاوہ 1 ٹیبل سپون جائے گا اس میں ہوت ساوس چلی ساوس جائے گا 1 ٹیبل سپون ہی میں اس میں olive oil شامل کروں گی تھوڑا سا نمک ہس پہ سائی کا زیادہ نہیں کیونکہ اس کو کو کپ کرتے ہوئے بھی ڈالیں گے کالی مش ثقل بن آپ half ٹیسپون کر لیں کالی مش چلی گی اور کٹی بھی crush red چلی یہ بھی half ٹیسپون تک ریبن ٹھیک ہے یہ اس میں چلی گی اب سکوچھی در سے mix کر لیں گے موسیقی یہ میری چکن جو ہے مارینیٹ ہو چکی ہے اب اس کو ہم ایک گھنٹے تک رکھیں گے اور اس کے باد پھر ہم اس کو کوک کریں گے جی میری پیر ریوز اب میری چکن کو مارینیٹ ہوئے یہ دکھیں تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے تھوڑا سا زیادہ ہی ہو گیا ہے اب ہم اپنے پین لے لیں گے اور اپنی فیم کو آن کر لیں گے دو ٹیسپون کے کریب اس پر ہم آل شامل کریں گے اور تھوڑا سا بٹر جائے گے اس میں یہ بٹر میں ڈال دی ہے اس میں اب اس کو تھوڑا سا گرم کر لیتے ہیں جیسے یہ گرم ہوگا تھوڑا سا ہمارا پین آئل اور یہ بٹر ہم اس میں اپنی دوسرے انگریڈنس کو شامل کرنا شروع کریں گے ایک سو دو منٹ تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں ایک منٹ اس کو گرم ہوئے دیتے ہیں ملٹ ہو جائے ہمارا بٹر جیسے یہ گرم ہو چکا ہے اب اس میں اپنے لسن جو میں نے چاپ کیے ہوئے تھے تقریبا 1 تیبل سپون اس میں آٹ کر دوں گی اور اس کو ہلکا سا فرائی کروں گی اس کو براون نہیں کرنا ہلکا سا اس میں خوشمو آنی لگ جائے گی ہم اس میں اپنی چکن کو آٹ کرنا شروع کر دیں گے جی بیوز اب ہماری چکن جو ہے ہم اس میں شامل کرنا شروع کر دیں گے لوٹو میڈیم پیر مرکی اپنی چکن کو ہماری ابھی یہ تکچی ہے یہ جلے گی لیکن بولنے سے تو یہ جلدی بک جائے گی باقی ہم سے باب میں چامل کر دیں گے اور اس کو اب ہم کوک کریں گے بولنے سے چکن ہے آپ کو بتایا ہے اور سٹریپس ہیں جب دی کر جائیں گی 2-3 منٹ ایک سایڈ سے 2-3 منٹ دوسرے سایڈ سے 5-7 منٹ میں ہماری چکن ہے کوکو جائے گی لوٹو میڈیم ٹھین رکھئے گا جی ویورس میں نے ایک سایڈ ہو گئی یہ ٹرن کر دیے چکن کی اب اس میں تھوڑی سے spices جائیں گے نمک تو ڈلا ہوا ہے پھر بھی آپ ٹیسٹ کر دیجئے گا تھوڑا سا پنچ of سالٹ تھوڑی سی کالی میچ تھوڑی سی پنچ of کٹیوی لال میچ روزمیری بڑے آرام سے آپ کو یہ جو ہیں ہرگ ساری مر جائیں گی کسی بھی اچھے دیپارٹ پنڈر سٹور سے تھوڑی سی یہ ہارف تی سپون تھوڑا سا اورگیا جائے گا ہارف تی سپون اور تھوڑی سی تھائم ہارف تی سپون یہ ہماری ساری ہرگ سکلی گئی تھوڑا سا مکس کریں گے اور اس کو کوک کریں گے مزید دو سے تین منٹ مزید جو جو یہ دیکھیں ماری چکن جو ہے زبردست سی تھوڑا سا پانی بھی اس پہ چھوڑا تھا اس کو ٹائم لگیا 8 سے 10 منٹ لگے کوک کرتے وے ٹھیک ہے میری اب چکن بلکل ریڈی ہے کہ اپنے بٹر اور شامل کیا تھا آپ بھی چاہیں تو اس ٹائم پیپر چیک کر لیں کیونکہ بٹر کی بڑی زبردست سی خوشوو آرہی ہے آپ مکھا اگر چاہے تو زیادہ بھی ایٹ کر سکتے میری چکن بے کو لڑی ہے اب اس کو میں نکال لوں گی اور اسی پین میں ہم پھر اپنے پوٹیٹو کو کھریں گے پیٹو کو کر دوں ہم پیٹو کو کر دوں ہم پیٹو کو کھر کر دوں ہم پیٹو ہم بٹر گارلک سالت پیپر باکی سب چیزیں ہلکا سا سکو ہائی فلیم پہ اس پہ گولڈن گلر آجائے اور ان کلیور بھی اس کے ساتھ ایڈ ہو جائیں جو آلیڈی پین میں ہے دھوڑا سا کوک کر لیتے ہیں اس کو جب یہ سالت تو میں ٹیسٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو ڈال دیں اپنی ٹیسٹ کے ساتھ تھوڑی سی میں شامل کروں گی اسی میں پیور کے لیے اگر آپ چاہیں تو مزید بٹر بھی شامل کر سکتے ہیں تو دوسرا بسید دو سے تین منٹ اور تو میرے پوٹیٹوز کو ہوئے میں ہم پوٹیٹوز کو کیا کھٹیٹوز خوش دید کھٹیٹوز دو سے تین میرے پوٹیٹوز کیا میرے کھٹیٹوز کیا کھٹیٹوز بچ میرے کھٹیٹوز کیا ساپ ملے اس میں کوک کیا ہے اب یہ اچھی طرح سے جو ہے اس لیولز پہ ایڈ ہو چکا ہے اور ان کے کلر بھی آنا شروع ہو گیا اب ہم اس کو بھی خلیم کو کرنے کے آف اور اب آگیا ہے تائم دے شاوٹ کرنے کا جی میری پیاری ویور سے یہ تھی آج کی ہماری گارلک وٹر چکن ڈیفرنٹ سٹائنگ میں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے امید ہے کہ آپ یہ ریسپی بہت پسند آئے گی بوائلڈ رائس کے ساتھ سرف کریں بہت مزے کی لگتی ہے گارلک رائس کے ساتھ سرف کریں جس کے ساتھ آپ کا دل کرتا ہے بہت مزے کی ہے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گی میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا دکھو مت بھولیں آپ کی دعاوں پیار سپورٹ کی ہمیشہ سے مجھے ضرورتی راہی بھی رہے گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں دعاوں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی